غازی آباد کا رہنے والا یتین ارسنگانند ایک بدزبان ملک میں نفرت کی آگ لگانے والا اور بھڑکاؤ بھاشن دینے والا آدمی ہے وہ آئے دن سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کرتا رہتا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے ایک بار پھر اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کی ہے اور اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے ایسے گندے اور بےہودہ کلمات کہے ہیں کہ ان کو زبان پر بھی لایا نہیں جا سکتا اس گستاخ کے جارحانہ اور گستاخانہ بیان سے مسلمانوں کے دلوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے جو مسلمان بالکل برداشت نہیں کر سکتے اس لیے بھارت کے مسلمان بھارت سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے آئین اور ملک کے سمویدان کے تحت اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ گستاخی کرنے کے لیے آئندہ نہ اس کی حمت ہو اور نہ اس کے علاوہ دیگر شر پسند ناصر کو حمت ہو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی دھرم کے مین فاؤنڈر کے بارے میں گستاخی کرنے کی اجازت نہ ہمارے ملک کا سمویدان اور کانسٹیٹوشن دیتا ہے اور نہ کوئی مذہب دیتا ہے کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب کے مین فاؤنڈر کے کو پورا کرے گی اور اس مجرم کو جیل کے سلافوں کے پیچھے ڈال کر کڑی سے کڑی اور عبرتناک سزا دے گی لما کڑی اور کڑی اور ہمیں گی بچ ہے